بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ٹاک آپ سب کی دونس سے تو جی جناب واپس آ جاتے ہیں روٹین پر جانے کہ عید کے بعد بڑی سیر تفریح ہو گئی تو میں نے کہا واپس روٹین کیا بلوگ بھی بناتے ہیں تو یہاں پہ دپہر کا ٹائم ہے اور میں یہاں پہ بنا رہی ہوں جی کھانا دپہر کا اور ساتھ میں یہاں پہ بٹر ختم ہوا ہوا تھا تو میں نے کہا وہ بھی رکھ دیتی ہوں اور آج میں نے کھانے میں کیا بنایا ہے آج میں نے بنایا ہے میٹ مسالہ اچھا نیشنل کے مسالہ سے کبھی کبھی میں بناتی ہوں لیکن جب کبھی بناتی ہوں تو بڑا مزے کا ویسے بنتا ہے ویسے کبھی کبھی بنا لینا چاہیے نا روٹین سے ہٹ کے تھوڑی سی چیز بندہ بناتا ہے تو بڑا مزے کا اچھے 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 کیا کہتے ہیں لانچ اور ڈنر ریڈی ہو جاتا ہے اور چٹ پٹ میں بھی ریڈی ہو جاتا ہے آپ نے کہا ہے یہ والا مسالہ ٹرائی کیا ہے اگر نہیں ٹرائی کیا تو میرے کہنے بھی ٹرائی کر لیجئے گا بہت مزے کا یہ بہت ہی مزے کا میٹ مسالہ بن کے ریڈی ہوتا ہے اور سوکھا سوکھا سب بلکو کڑا ہی ٹائپ کا اور اس کے ساتھ نا نو روٹی ادپہر میں بٹر لگا کے تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو برحال میں نے بنا لی تھی یہاں سے ساتھ روٹیاں اچھا یہاں پہ آج کل چھوٹیاں چل رہی ہیں تو کچھ سمجھ لگتی کہ بچوں کو کس طرح بیزی رکھیں ایک طریقہ تو یہ میں نے سوچا ہے کہ بچوں کو لائیبری کی بکس زیادہ سے زیادہ لاکے دوں ایک دا چکر روز کا ان کو لائیبری لگا دوں اور بکس لاکے گھر میں بھی رکھوں ایک بک روز کی نا ان کو ریڈ کرواؤں بڑی بیٹیاں تو ماشاءاللہ سے ان کی ریڈنگ اتنی اچھی ہے ایمان کی، ہراکی، اروا کی اور ہوتی اتنی تنے موٹے موٹے ناول پڑتی ہیں اروا تو اتنے موٹے ناول نہیں پڑتی لیکن وہ بھی اپنے کیا کہتی ہیں ایج کے حساب سے اور گریڈ کے حساب سے پڑھ لیتی لیکن ماز کی ریڈنگ بہت تھوڑی ہے تو میں نے کہا ماز کے لیے یہ بکیں میں نے آج کل میں مقوائی ہیں ایمان فاطمہ سکھ کا یہ لائبریری آج گئے ہوئے تھے تو وہاں سے لے کے آئے ہیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے سے نا ورڈز ہوتی ہیں چھوٹے 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 سے سنٹننسز ہوتی ہیں سٹارٹنگ والے بچوں کے لیے تو یہ ماز ماشرہ سے ماشرہ سے فسٹ گریڈ میں چاہے گا تو اس کے لیے بالکل پر فیکٹ اگر آپ کے بچوں کو بھی چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی آپ بکس لائبریری سے لا سکتے ہیں تو میری ایمان جب چھوٹی تھی اس طرح کی بکس بہت زیادہ پڑتی تھی بہت ہلپ ہوتی ہے بچوں کی ریڈنگ میں تو خیر ماز کے لیے ہم لوگوں نے بک لائی ہیں تو میں اب ماز کی رہا ریڈنگ بھی آپ کو چیک کر باتے ہوں کس لیول کی ہے فرنڈز فرنڈز ار اے ریڈی ریڈی تو بریس ان ایٹ ایٹ نائٹ نائٹ ڈا ڈا اب بینا تھوڑے بہت ہی ورڈز کی ماز کو پہچانے اتنی زیادہ نہیں ہیں تو برخل جی یہ ایک طریقہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بچوں کو چھوٹیوں میں بیجی رکھنے کا سب سے بیسٹ تریقہ یہ ہے کہ ان کو بک ریڈنگ کی عادت ڈالیں بک ریڈنگ ویسے بھی آپ کو بتا ہے کتنا اچھا ہوتا ہے اور سب سے مجھے لگتا ہے بیسٹ فرینڈ جو ہے نا وہ انسانوں کا بک ہی ہے تو برحال ایک تریقہ تو یہ ہو گیا اچھا میرے بچے اتنا لڑتی ہیں یہ والے دیکھیں بچے خیر بیٹیاں میری تو دو بڑی ہوگی ہوتی اتنا نہیں لڑتی ہے کہ اروا اور ماس کی ہر ٹائم فائٹ چل رہی ہوتی کہ اس نے کسی بات پر ان کی چونچ لڑی رہتی ہے ابھی میں دکھاتی ہوں آپ کو تھوڑی سی اس کی جلگی ہے دیکھیں جی آپ کی بچے بکیا اس طرح لڑتی ہیں جی ہاں میرے بچے تو خیر ابھی تک ایسے ہی لڑ رہے ہیں بس سے بہلانکہ ان کی ایچ میں اتنا زیادہ کیا ہے پھر بھی دیکھیں یہ حال اچھا لڑائیں کے بعد دوسرا اپشنٹر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو باہر لے جائیں جی کہیں پارک پہ لے جائیں جہاں پہ بچوں کی کہتے ہیں جس ماننی ایکسرسائز ہو نا مطلب دینی ایکسرسائز تو خیر بکل سے ہو گئی نا تو اب دوسری ایکسرسائز ہو جائیں کہ ان کا کہتے ہیں پورا بھاگیں دوڑیں وہ ایکٹیو رہیں تو اس کے لئے سے سب سے بیسٹ ہے تو بھاڑ کے یہاں پہ خیر جہاں جگہ جگہ بڑی ہوں میں امریکہ میں تو خیر پاکستان میں تو ہم لوگ کھیتوں میں چلے گے پاہے چلے گے جی مربے چلے گے وہاں چلے گے یہاں چلے گے تو بڑی ایکسرسائز ہو جاتی تھی اور اس ٹائم پہ کام بھی کافی نا ہاتھوں سے کرنے والے ہوتے تھے مشینی کام ہوتے نہیں تھے اب تو ہر کام میں مشینی ہے تو برحال یہاں پہ بیسٹ طریقہ بچوں کو بیزی کرنے کا یہی ہے گرمیوں میں کہ ان کو پارک لے آئیں دو تین گھنٹے بلاس میں کھیلیں اسے وہ ایک تو تھک جائیں کہ کھائیں گے بھی ماشی اللہ زیادہ اور پھر تھک کھار کے سو بھی جائیں گے رام سے سکون سے تو برا یہاں میں بھی ان کو پارک لے آئی تھی شام کا ٹائم تھا اور پانی چلا ہوا تھا تھا اور بہت انہوں نے انجوائے کیا تھا تو یہاں پہ سیکنڈ ڈے کچھ کلپس ہیں اور میں نے اب چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑے بچوں کو بھی کام پہ لگا دیا یعنی اپنی بیٹھیوں کو بھی میں نے کہا کچھ نہ کچھ تو کریں بیٹھیوں کو بیٹھا سکتی ہیں اور میں نے ویسے بھی یہ رول بنایا ہے کہ گرمیوں میں سمر چھٹیوں میں میں نے کو کھوکنگ سکھانی ہے تھوڑی بہت ہے تو یہاں پہ ہرا میڈم جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہیں بندیاں کاٹ رہی تھی اور یہاں پہ بندیاں تو خیر اس نے ہی کاٹ کے دی تھی لیکن پکائی میں نے تھی میں نے کہا آج کے لیے فرس ٹیپ یہ ہی ہے کہ اس کو نہ کاٹ نہیں آئیں تو خیر اچھے سواس کر کے اس نے بندیاں کاٹ دیتی میں نے آج بندی بندی بنایا ہے سیمپل واری اور ساتھ میں قدو چکن بنایا ہے اور ساتھ میں چکن بھائل ہو رہا ہے میرا شامی کباب کے لیے تو یہ چھوٹے موٹے کام ہیرانے ساتھ میرے ہیلپ کی تھی کبھی چکن نکال کے دے کبھی سپائسز نکال کے دے کبھی دنیاں کاٹ کے دے اور یہ والے سارے کام ہیرانے میرے ساتھ ملکے کیے تھے میں نے اس طرح بچوں کو بچیوں کو خاص کا ارادت پر جت کے اور یہ کیا کہتی ہے تھرڈ طریقہ بچیوں کو بیزی رکھنے کا سمر وکیشن میں تو خیر پاکسر میں تو اتنا زیادہ ہوم ورک ملتا ہے یہاں پہ ہوم ورک ملتا بھی نہیں ہے کیونکہ نہیں کلاسے سٹارٹ ہو جانی ہے اور تھوڑا بہت ایک دو سفے ہی دب ملتی ہیں تو اور اس کے علاوہ نہیں ملتا نا تو یہاں پہ چوتھا طریقہ بچوں کو بیزی کرنے کا ان کے گھر کے ٹوائس جتنے ان سے پہلے کریں کہ ان کو مطلب صاف کریں ان میں سے کچھ جو کاربیج کرنے والے ہیں جب پہ نکالنے والے ہیں جب پہ کسی کو ڈینویٹ کرنے والے ہیں تو وہ لیدہ لیدہ کر کے رکھیں اور پھر اس کے بعد ان کو گھنٹا دیڑ بولیں کہ اس کے ساتھ کھیلیں یہ کس لئے لائے ہوئی ہیں فونوں سے اور آئی پیڈوں سے تھوڑی دیر کے لیے ان کو جان چھڑائیں بلکہ پکڑ کے ان کو کوئی لاک وغیرہ میں رکھیں تو ان کو بولیں آپ نے ٹوائس کے ساتھ کھیلیں بڑی بیٹی ہیں تو ٹوائس کے ساتھ نہیں کھیلیں گے لیں چھوٹے بچے جن کے پاس جو بھی ٹوائس کے ساتھ ان کے ساتھ وہ کھیلیں گے اور آروا یہاں پہ آپ لوگوں کو کچھ دکھا بھی رہی ہے بتا بھی رہی ہے یہاں پرنسس اور یہاں اور یہاں سکوشما یہاں بلوووہ اور یہاں پرپلیر اور یہاں ہوں ہمیں چیزیں کچھ دکھا بھی رہی ہے کچھ دکھا بھی رہی ہے جو آپ کو پیک کریں تو سارا دن ہم لوگ باہر بھی نہیں رہ سکتے تو اس کی وجہ سے بچوں کے گھر کے اندر جو بھی آپ لوگ کو سارگرمیاں نظر آتی ہیں بس ان کو کسی کام میں بیزی رکھیں تو یہاں پہ یہ شام کا ٹائم تھا اور میں نے ایمان کو بولا تھا کہ تو یہاں پہ ایمان نے زخینی کوشت بنایا ہوا ہے زخینی چکن اور ساتھ میں مجھے روٹی بھی بنا کے دی ہیں لیکن مجھے بڑا پیار آیا تو اسی طرح تو عادت پڑتی ہے ان تمام سارگرمیوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے سپارے کا بھی آپ لوگوں نے کیا رکھنا ہے کہ ٹائم صرف سپارے پڑے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کچھ ایسی سرگرمیاں گرمیاں جس سے بچے تھوڑی دیر کیلئے ٹی وی اور آئی پیڈوں سے ہٹ جائیں اور آپ نے بھی خود میں اس میں شامل ہونا ہے تو یہاں پہ لڈو سے بیسٹ کوئی بھی آپشن نہیں ہے تو یہاں پہ بیٹھی ہوئے ہیں بلکہ ماں بیٹھی ہی ہم لوگ کھے رہی تھی اور پاپا ان کے پاس ہی بیٹھ ہوئے اور لوڈو مزے سے ہم لوگویں جوائے کر رہے تھے لیکن گیم ہماری پوری نہیں ہوئی تھوڑی دیر میں ہی ہم تھک گئے تھے اور یہاں پہ اروا کی آپ کو دکھا رہی ہوں ڈرائنگ جو کہ پاس بیٹھی کر رہی تھی تو برحال جی یہاں پہ نیکس ڈیک کی ویڈیو ہے اور یہاں پہ ایک اور اپشن بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ لوگ کہیں بھی گروسری کرنے جائیں بچوں کو ساتھ لے جائیں شاپنگ کرنے کے لیے جائیں تو ایک آدھے بچوں کو ساتھ لے جائیں تاکہ اس طرح ان کو کونفیڈنس بھی آتا ہے اور بل ان سے کروائیں مطلب ان سے بولیں کہ آپ نے آج بل کروانا ہے آپ نے یہ والی چیز چوائز کرنی ہے آپ نے آج میں نے آپ کی پسند کی گروسری کرنی ہے جا پھر میں نے آج آپ کی پسند کی شاپنگ کرنی ہے تو یہ بھی آپشن ہو سکتا ہے بچوں کو بیزی کرنے کا تو یہاں پہ میں صرف ہیرہ کو ساتھ لے کی آئی ہوئی تھی میں نے آج کل چھوٹکوں میں بچوں کو ساتھ لے کی آنا ہے سب کو ایک ہی ڈم پہ نہیں لے کی آنا سب ایک دم سے اتنا شور مچاتے ہیں آکے پھر اور کوئی کہتا ہے میں نے یہ لینا ہے کوئی کہتا ہے میں نے یہ لینا ہے اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہاں پہ ہم لوگ لنکڈنگ پہ آئے ہوئی ہیں کچھ چیزیں چاہیئے تھی ہمیں اور میں ہیرہ کو صرف لے کی آئی ہوئی تھی میں نے کہا باقی آپ لوگ گھر ہو اور ساروں کو میں نہیں لے کے جا رہی تو برحال ہیرہ یہاں پہ اپنی پسند کی چیزیں دیکھ رہی ہے اور خاص کر مجھے ہیلپ کر رہی ہے جو مجھے چیزیں چاہیئے تھی اس کے لئے ہیلپ کر رہی ہے تو یہاں پہ سیکنڈ فلور پہ اس کے پاپا بھی نیچے اپنے چیزیں دیکھ رہے ہیں شرٹیں وغیرہ اپنے لئے دیکھ رہے ہیں تو برحال یہاں پہ جب ہم لوگ آئے ہیں تو ویدر خراب تھا اتنا بھی خراب نہیں تھا لیکن جب ہم لوگوں یہاں سے بلو گیرہ کروا کے باہر آنے لگے تو اتنی زونوں کی بارش سٹارٹ ہوگی اتنی زیادہ اور ساتھ میں تنڈر سٹرم سٹارٹ ہو گئی اور اتنی گرد چمک سٹارٹ ہو گئی تو میں نے کہا ہاں میں تین بچوں کو گھر پر چھوڑ گئی مجھے تو ان کی فکر پڑی ہوئی تھی کہ ایمان تو خیر مڑی ہے اروہ بھی ہے اور ماس بھی ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی بچے ڈر جائیں گے تو ہم تھوڑی دیر کیلئے تو پہلے ویٹ کرتے رہے لیکن پھر میں نے کہا ہسین سے کہا میں نے اس طرح کھڑے رہے تو بارش تو بہت زیادہ ہو رہی ہے تو ایسے کرتے ہو گاڑی تو پاس یا دور لگاتے ہیں اتنی مزے کہ ہم نے پھر دور لگائی اور پہنچ گئے گاڑی تک تو اس کے بعد ہم لوگ آگے گھر تو برحال یہ ہی تھا میرا آج کیا پیارا سا چھوٹا سا vlog آئی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور کچھ جو آئیڈیا میں نے آپ لوگوں کو دیئے ہیں امید کرتی ہوں کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی آئیڈیا آپ لوگوں کو ضرور پسند ہو ہے آیا ہوگا برحال یہ ہی تھا میرا آج کے پیارا سا چھوٹا سا vlog آئی ہوگا آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو پسند آیا تو جدلی سے جا کے میں چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں کومنٹ کر دیں اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کر دیں اچھا کھائیں ہلدی کھائیں ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتی ہوں پھر نیکس ویڈیو میں نیکس vlog میں تب تک کے لئے اللہ حافظ